اوزباللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حکیم خواجم امن نعیم سلم دواء خنب الوال کی طرف سے آپ دوستوں کے نمبر میں حاضر ہوں ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے جی یہ ہے کچھلا ازراکی مدبر کرنے کا آسان ترین طریقہ اس سے پہلے یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیو موجود ہے ازراکی مدبر کرنے کے سلسلے میں لیکن سب سے آسان ترین جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ ہماری ہوگی اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ازراکی لینا ہے اس کو صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پانی لینا ہے یہ ڈول میں سب سے پہلے آپ نے ازراکی کو پانی کے اندر ڈبو دینا ہے جتنے بھی ناکارہ ہوں گے پیس اس کے اندر وہ اوپر آ جائیں گے وہ آپ نے نکال دینا ہے وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے جو نیچے ڈوب جائیں وہ آپ نے مدبر کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں اور ساتھ یہ شامل کر رہے ہیں تو یہ جو پی پیس ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ ہمارے کسی کام کریں گے جو نیچے بیٹھ گئے ہیں وہ مدبر ہوں گے تو یہ آج نومبر کی اٹھانہ تاریخ ہو گئی ہے صبح ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہے آپ مزے سے بستر میں سو رہے ہوں گے اور ہم آپ کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں ایک سائٹ پہ ہماری جو ازراکی مدبر کرنے کا سلسلہ ہے تو دوسری طرف سے لونگ اور ڈالچینی کا کیمہ تیار ہو رہا ہے موسم کی مناسبت کے حساب سے ازراکی مدبر کرنے کا جو طریقہ ہے یہ صرف حکمہ کرام کے لیے ہے عام بندے اس کو نہ بنائیں اس کے بہترین اور سربیوں کے اندر بڑے قوائد ہیں ازراکی کے لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صرف ازراکی کو مدبر کرنے کا طریقہ ہے تو یہ ایک جز ایسا ہے جو سمیات اپنے اندر رکھتے ہیں عام بندہ اس کو جو ہے وہ نہ تو چھیڑے نہ مدبر کرنے کا کرے اور نہ کسی چیز میں استعمال کرے یہ صرف حکمہ کرام ہیں جو اس کی سمیات کو ختم کرتے ہیں یا جن کو پتہ ہے کہ کتنی مقدار ہم نے اس کی استعمال کرنی ہے لہٰذا اس کی تھوڑی سی بھی مقدار جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے جی یہ ہمارے جو صحت امان ہیں ازراکی کچھلا وہ ہم نے نگال لیا اس میں سے اور اب اس کو ہم کریں گے مدبر تو مدبر کرنے کا یہ جو طریقہ ہے آپ کے سامنے لائیو پیش ہو رہا ہے اس میں آپ نے ریت لینی ہے اس کو اچھی طرح گرم کر لینے ہے گرم کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس میں ازراکی ڈال دینا ہے کچھلا ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے آپ نے اتنا اس کو بھوننا ہے کہ یہ براؤن ہو جائے اور پھل ہو جائے جس طرح پاپ کار ہوتے ہیں پھل ہو جاتے ہیں اس طرح یہ بھی ہوگا اور یہ بلکل آپ کا سیاہ نہیں ہونا چاہیے سیاہ ہو گیا تو آپ کا سمجھ لیں کہ جل گیا اور آپ کے کسی کام کا نہیں ہے آپ نے اس کو حلاتے رہنا ہے ہمیں سلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے یہ بلکل براؤن ہو جاتا ہے اور بلکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے پاپ کارن کی طرح جی یہ دیکھیں براؤن ہونے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح براؤن کرنے ہیں اندر کو گروشنی کام تھی اس لیے اب یہ بائن نکال لی ہے تو اب یہ ہمارے جو ہے نا پیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکالیں گے چھانیں گے یہ دیکھیں بلکل آپ نے اس طرح کرنے ہیں بہت زیادہ آپ نے جلانے نہیں ہے اگر جل گئے تو کسی کام کے نہیں ہے براؤن ہو جائیں گے نکالیں گے اس میں سے ریت میں سے آپ اس کو اور اس کو اچھی طرح آپ نے ساف کرنا ہے کیونکہ ریت میں ہم یہ کرنا ہوتا ہے مدبر کرنا ہوتا ہے اچھی طرح ریت میں سے نکال کے آپ نے اس کو گرم گرم ہی کوٹ لینا ہے اگر آپ اس کو تھنڈا کرنے کے چکر میں پڑے تو یہ آپ کے سخت ہوتے جائیں گے پھر آپ کے جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو کوٹ نہیں سکیں گے گرینڈ نہیں کر سکیں گے تو اس طریقے سے آپ نے ذراکی کو مدبر کرنا ہے یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہے ذراکی کو مدبر کرنے کا کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے مقدار یہ خوراک جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی کلیل سی مقدار ہوتی ہے اور دودھگی کا استعمال ہم نے زیادہ کروانا ہوتا ہے جس میں جس دوا کے اندر ذراکی شامل ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے آپ پلووں کے حساب سے آپ اس کو مدبر کر سکتے ہیں یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہے دیجئے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی انسان کا بھلا ہو جائے جتنے بھی آپ دوستوں کے تعاون سے ہمارے چینل کے اوپر ممبر آئیں گے ہمارے یہ کاروان بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے یہ ممکن ہے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ اس وقت تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ